قرآن کریم جب نازل ہوا تو قریش کے لیے لغت کی جس میں جناب عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان اور پورا کمبہ کلام کرتا یہ سر قبائل کا سردار سمجھے رہا تھا اور اندر سے خصیح ہر بھی کوئی نہیں بول سکتا تھا کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے اور اسماعیل کے بارے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام تو عجمی بولتے تھے عراقیہ اور ہندیہ دونوں پر قادر تھے کیونکہ عبراہیم علیہ السلام بائیس سال یا ہندوستان گر آئے حضرت آدم کے قدم جگہ دیکھنے آئیتے پر یہی رہے بعض کہتے ہیں کہ ایک شادی بھی آتی یہی ہوئی ہے اور جو بیٹا حضرت کا تیس رہا تھا خیبر ہاتون سے جو فشتون کلاتا تھا وہ یہی کی رہنے والی عورت ہے اور ہندوستان کی سب سے بڑی قوم برہمن یہ برہمن جو ہندو کی بڑی قوم ہیں ان میں عبراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بہت زیادہ ہے اور واحد قوم ہے وہ جو پوجہ نہیں کر دی بودھ بنایا ہے عبراہیم علیہ السلام کے بھی اسماعیل کے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کو نمست وغیرہ سلام نہیں کر دی کہتے ہیں یہ شیر کے کوپر اور ہندو خاندانوں میں وہ ذات میں ان سے بڑی ذات نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ یہ عبرہا یا برہمن یہ عبراہیویون سے ہیں یہ عبراہیم کو برام کہتے تھے برام عبراہیم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اوجمہ ہے اگر کے علماء عرب نے کہا ہے کہ نہیں یہ اب اور نہیں ہونا ہے نہروان باب عبراہیم علیہ السلام اصلاً بابل کے رہنے والے تھے عراق کے اندر جگہ بابل اور وہاں سے پھر حضرت تشریف لے جاتے تھے حضرت سارا کو لے کر حضرت حاجر کو لے کر مکہ مکرمہ وہاں ان کو آباد کیا ربنا امی اسطنت من ذریعیت جوازن غیر زی ذرعی ربنا لیقیم السلام اسماعیل علیہ السلام بن جرہم قبیرے میں پیدا ہوئے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پلے بڑے اور جوان ہوئے اور آپ کی شادی بن جرہم میں کی گئی اب اسماعیل علیہ السلام بالکل صاف ستری عربی بولتے تھے اور جب اجرد ابراہیم واپس آئے اور دیکھا تو فرمائے کہ اے اسماعیل آپ تو اپنے چھتے امجد آدم کی زمان بولتے تھے آدم علیہ السلام جنت میں عربی بولتے تھے جب لگزش ہو گئی زمین پر بیگے گئے تو عربی میں کچھ فرق آیا جب توبہ قبول ہوئی چالیس سال بعد پھر عربی بہار ہوگا زمانے کل چار ہے اسلام عربی عبری عبرانی سریانی بس چار آسمانی بڑی کتابیں ہیں اور چار زمانے ہیں عربی عبری عبرانی سریانی ان سے پر جو ہے نا یہ تیزہ تیزہ یہ سرائی کی ہے یہ ڈیر بھی ہے یہ غازی خان والوں کی ہے یہ فلان ہیں یہ باولپور کی پنجابی ہے یہ فلان کی پشتو بھی اٹھائیس قسم بھی پشتو اور کہتے ہر چار میر پر زبان تبدیل ہو دی بلکل ترڈیر چانگیرے سے چار پانچ میرے ہماری والدہ صاحبہ وہیں کی تھی کت کی پشتوں میں ہماری پشتوں میں فرق موگوائیو موگوائیو ماں تا آگائیوائی مالا موگوائیو تا تا آگائیوائی تالا اپوڑا اور چانگیرے میں چھے میرے چھے رڈی چھا سب کی ہماری بولی میں فرق اویا آگائی دائی فلانکی دائی دی جنگا سنا ہوا ہماری و warum کی دی ہے وہ آئی دائی دی اور پتہ نہیں کتنا فرق گلشن کی اردو اور ہے وارٹر بم کی اور ہے سراب گوڑ کی اور ہے نیو کراچی کی الامان والحفیص ایسی اردو میجنس میں نقل نہیں ہو سکتا ہر زبان زبان نہیں ہے فسیل زبان گوڑر تو آسان کام نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں دو آدمی سنے تھے جن کی زبان برساری تھی علماء کرام میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بہت فصیح اردو بورت ہے بہت زیادہ اور موجود علماء میں حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ان کا بھی کلام بالکل علیہ دا ہے ماشاءاللہ اور سیاسی لیڈلوں میں نواب نادت اتھائی عدیب بہت بڑا لیکن ولی خان کی بھی بولی حیران کن دی سرحد چار سدے کا باشندہ اور اتنی صاف ستری روان دوا اردو بولت تاکہ بھٹوں کو اردو نہیں آنکھیں دی وہ کہتے تھے تمہارے جلسے میں چار لوگ تھا ہمارے جلسے میں بہت لوگ تھا ایسا اردو کسی دیئے کھڑی کھڑی بولتے اور چوپری جو اس کی ہے اس نے اب سی کیا بایر ہو گئے شروع شروع میں اس کی بھی نہیں آتی موران دوا اردو کے فسیح بلی خطیبے بہت اچھے اللہ کسی بھی شخص کو کسی زبان پر کام کرنے کے لیے اس کے عدب کو اپنانا ضروری یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کراچی میں برسہ برس ہو رہے اور آپ کی اردو جو ہے نا بالکل شگفتہ اردو پھول جھڑیاں پھینکے آپ نہیں ساتھ ساتھ بات بات جس طرح آپ فارسی میں ماہر ہوتے ہیں عربی میں ماہر ہوتے ہیں سرف اور نہوے میں جس زبان میں آپ دین کا کام کرتے ہیں ضروری ہے کہ اس زبان کی جوڑانیاں آپ